موسیقی خدا اونیس و مسیح کے بابرکت فتحمن اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میں شکر گزار ہوں ہوب ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے اور خاص کر کے خدا کے خادم پاسٹر افضال راشد صاحب کے لیے جو ڈائریکٹر ہیں اور ان کے کوارڈینیٹر ہوب ٹی وی کے پاسٹر سرفراز غوری صاحب کا جنہوں نے آج یہ مجھے موقع دیا کہ آج یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی خدمت کو انجام دے سکوں تو ہم خدا کے کلام امکدس میں سے ایک آیت پڑھتے ہیں یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا چھبیس باپ اور اس کی پہلی سے دو آیت تک خدا کے کلام امکدس میں سے دیکھیں گے یوں لکھا ہوا ہے اس وقت یہودہ کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا ہمارا ایک محکم شہر ہے جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا تم دروازہ کھلو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو خداون کے کلام امکدس کے پڑھے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے وفاداری یا امانداری اور بائیبل مقدس میں ہمیں بارہا خدا کی وفاداری نظر آتی ہے اور خدا انسان سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی وفادار ہو اور جب ہم بائیبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ دو وفاداریاں ہیں پہلے تو خدا ہم سے وفاداری کرتا ہے اور پھر ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم وفاداری کریں جس طرح ہم کسی دوست کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا اپنی بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ تو ہمیں کیا ہوتا ہے فیلنگ کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی اگر کیا مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے اچھائی کی ہے امانداری کی ہے وفاداری کی ہے تو اب یہ اس پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ یا میرے گھرانے خاندان کے ساتھ وہ اچھائی کرے بھلائی کرے وفاداری کرے لیکن ہم خدا کے ساتھ نہیں وفاداری کرنا چاہتے ہیں جس طرح بائیولم قدس میں خدا مجیہ سمسی نے ہمیں دعا ربانی سکھائی اور اس میں کیا کہا ہے کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرے تو بھی ہمارے قصور معاف کرے پہلے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کرنا ہے اور پھر خدا میرے اور آپ کے قصوروں کو گناہوں کو ہماری غلطیوں کو خطاہوں کو خدا معاف کرے گا لیکن اس کے لئے کیا ہے کہ ہم نے پہلے کام کرنا ہے اور خدا تو پہلے ہم سے وفاداری کرتا ہے وہ ہمیں عزت دیتا دولت دیتا شہرت دیتا روپیہ پیسہ دیتا ہے اگر ہم اس میں وفادار ہوں تو خدا ہمیں برکہ دے گا مطیقی انجیل میں پانچوے باپ میں وہاں پر خدا مند یسو مسیح مجھے اور آپ کو ایک مثال سکھا رہے ہیں کہ جس میں توڑوں کی مثال دی گئی ہے خدا مند نے مطیقی انجیل اس کے پانچوے پچیس میں باپ میں کہ خدا مند یسو مسیح کہتے ہیں کہ ایک مالک تھا اس نے کہی دور جانے سے پہلے اپنے نوکروں کو کیا کیا کہ ان کو توڑے دیئے کہ ان توڑوں کے ساتھ میں جاتے ہوئے تین نوکروں کو ایک کو دس توڑے دیئے ایک کو پانچ توڑے دیئے اور ایک کو ایک توڑا دیا اور جو جب واپس آیا تو اس نے ان کو بلایا کہ کہ آؤ میرے پاس اور مجھے ان کا حساب دو کہ تم نے ان توڑوں کے ساتھ کیا کیا تو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے فرماتا ہے کہ یسو مسیح نے جب دس والے کو بلایا تو اس نے کہا کہ اے استاد اے مالک اے خدا مند جو تُو نے مجھے دس توڑے دیئے تھے میں نے ان دس توڑوں کے ساتھ اور دس توڑے کمالی تو یسو مسیح نے اسے کہا کہ شابش وفادار نوکر تو تھوڑے میں دیانت دار رہا اور پھر جس کو پانچ دیئے اس کو بھی بلایا اور اس سے بھی کہا اور اس سے کہا کہ تُو نے کیا کیا اس نے کہا کہ اے خدا مند میں نے بھی پانچ توڑے جو تُو نے مجھے دیا میں نے ان پانچ توڑوں کے ساتھ پانچ اور کمال اور جس کو ایک دیا اس نے کہا وہ ڈرتا ہوایا اس نے کہا اے خدا مند یہ تیڑا توڑا ہے جو تُو نے مجھے دیا تھا میں ڈرتا تھا کہ تُو ایک سخت آدمی ہے تُو جہاں نہیں بیجتا وہاں سے کٹ لیتا ہے تو اس لیے میں نے اس توڑے کو زمین میں کھوڑ کر دبا دیا اس نے کہا تو اپنی ہی زبان سے گناہگار ثابت ہوا کہ تجھے پتا تھا کہ میں سخت ہوں تو اس کو ساہوکاروں کو دے دیتا اور جب میں آتا تو سود سمید ان سے واپس لیتا تو تھوڑے میں دیاندار نہیں رہا وفادار نہیں رہا تو تو زیادہ میں کیسے وفادار رہے گا اس نے کہا کہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے اور جس کے پاس ہے اسے اور دے دیا جائے گا اور اسے کہا کہ یہ توڑا لے کر اس کو دے دو جس کے پاس داسے ہیں وہ وفادار نوکر تھے خدا مجھ سے اور آپ سے بھی وفاداری چاہتا ہے جب ہم پدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کے اٹھائیس میں انتیس میں اور اکتیس میں باپ دکھ میں یاکوب کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ نظر آتا ہے کہ یاکوب اپنے باپ کے گھر سے اس آق کے گھر سے نکل گیا ہے صرف ایک لاتی لے کر اور جب یردن کے پار گیا ہے تو رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میں یہاں سے اپنے باپ کے گھر سے ایک لاتھی لے کر نکلا ہوں اور جب اپنے ماموں کے گھر جاتا ہے نیال جاتا ہے وہاں پر سے واپس جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جانوروں کے دو بہت بڑے غول ہوتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اے خداوند میں اس قابل نہیں ہوں میری کیا ذات ہے میں ہچ ہوں میں ناچیز ہوں حقیر ہوں کہ میں اس دریائے یردن کے پار صرف ایک لاتھی لے کر آیا تھا اور اب اتنے بڑے غول اتنے زیادہ جانور اس کے گیارہ بیٹے تھے جو ساتھ لے کر آیا اور دو بیویاں دو لونڈیاں تھی بہت سارے نوکر چاکر تھے جن کو وہ لے کر آیا یہ خدا کی کہتا ہے کہ میں نہیں اس قابل لیکن اے خداوند یہ تیری وفاداری ہے جو تُو نے میرے ساتھ کی تو وہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر آیا بیویوں بچوں کو لے کر آیا یہ خدا کی مہربانی اور کہتا ہے خداوند تو نے ہی مجھے کہا تھا کہ جا اپنے باگ کے گھر میں میں وہاں پر تیری ساتھ بھلائی کروں گا تو خداوند خدا نے اس کے ساتھ بھلائی کی خداوند خدا نے اسے بڑھایا اور آج ہم سے بھی خدا وفاداری چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے خداوند خدا سے وفاداری کریں میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا پہلے ہم سے وفاداری کرتا ہے دوسری باری میری ہے آپ کی ہے کہ آپ خدا سے کس طرح وفاداری کرتے ہیں خداوند خدا مجھے اور آپ کو بڑھانا چاہتا ہے وہ جب ہم مکاشوہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے یہ تیسرے بات میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام امکدس میں سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے مکاشوہ تین باپ اور اس کی ساتھ آیت میں فلدیفیہ کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ خداوند لکھ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ فلدیفیہ کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھلتا نہیں ہے وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے خدا کن کو کہہ رہا ہے جو خدا سے وفاداری کرتے ہیں خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں اور پھر خدا مجھ سے اور آپ سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بدلے میں ہم بھی اس سے محبت کریں بائیورن قدس میں مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہتا ہے میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا زندگی کا تاج جان دینے تک وفاداری کرنی ہے اور کن کو کہہ رہا ہے یہ دیکھے نا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دروازہ کھو رکھا تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے میں کیا کروں گا تیرے دشمنوں کو جو شیطان ہے اس کو تیرے قدموں کے نیچے کر دوں گا تیرے قابو میں کر دوں گا کن کو جو خدا مد خدا کے لوگ ہیں خدا مد سے وفاداری کرتے ہیں خدا مد کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر پورا عمل کرتے ہیں پوری وفاداری ظاہر کرتے ہیں لیکن جو خدا کے کلام کو نہیں سنتے جو خدا کے کلام پر نہیں عمل کرتے ہیں یہ یہاں پر چودمی آیت میں لکھا ہوا ہے جو خدا سے وفاداری نہیں کرتے ہیں لدیکیا کے کلسیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو کیا کہہ رہا ہے خدا مد کہ تُو نہ سرد ہے نہ گرم ہے اس لئے میں تجھے اب پھینک دینے کو ہوں اپنے موں میں سے کاش کہ تُو سرد ہوتا تُو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں میں مالدار ہو گیا ہوں میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور پھر خدا مد یہ سمسی بڑے خوبصورت الفاظ میں سے کہتے ہیں کہ تُو یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اور پھر خدا مد یہ سمسی یہاں پر اس کو صلاح دے رہا ہے کیا صلاح دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے خدا مد یہ سمسی میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے سفید پوشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر منے کی شرمندگی نہ اٹھائے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ بینہ ہو جائے کن کو جو خدا کے حضور وفادار نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے ابھی وقت ہے اور ہمارے پاس ابھی وقت ہے اگر ہم وفادار ہیں تو پھر خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا اگر نہیں ہے تو پھر یہ صلاح خدا مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے خدا سے تپایا ہوا سونا خرید لینا جس سے ہم سفید پوشاک لے لیں جس سے ہم اپنے آپ کو ننگا نہ پائیں اور پھر بائی بلن قدس میں لکھا کہ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے جس سے تُو بینہ ہو جائے ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید بینہ ہیں لیکن ہم روحانی طور پر اندھے ہیں ہم کپڑوں کے بغیر ہم لگتا ہے کہ ہم نے کپڑے پینے ہمیں لیکن جب خدا ودی یسو مسی کے بغیر ہیں تو ہم ننگے ہیں ہم جس طرح خدا ودی یسو مسی نے شاگرد نے جب کہا کہ استاد مجھے اجازت دے کہ میں پہلے اپنے استاد میں اپنے باپ کو جا کر دفن کر دوں لیکن یسو مسی نے کیا کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے کیوں؟ کیونکہ جو کوئی خدا کے بغیر ہے یسو مسی کے بغیر ہے وہ مردہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی لیاقت نہیں ہے کوئی ریاست نہیں ہے چاہے وہ اس کے پاس جتنا مرضی علم ہو جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہو جتنے مرضی نفیس کپڑے پہنتا ہو گھر ہو کاروار ہو جو کچھ مرضی کیوں نہ ہو لیکن وہ خداون کے بغیر ننگے ہیں خداون کے بغیر وہ اندہ ہے اسے دنیاوی چیزیں تو نظر آتی ہیں حسرتِ خواہش سے نظر آتی ہیں کہ یہ بھی میں نے پوری کرنے یہ بھی پوری کرنے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن خدا سے بفاداری نہیں کرنا لیکن خداون یہ سمسی مطی کے انجیل میں کیا فرماتے ہیں کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی یعنی کہ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو پھر ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب خدا کہتا ہے تم کو مل جائیں گے اور پھر کیا کہہ رہا ہے خدا میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو تمبی کرتا ہوں یعنی کہ خدا مجھے اور آپ کو عزیز رکھتا ہے جتنے خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو سرگرم ہو اور توبہ کر اور پھر سے وہی محبت کو بحال کر جو پہلے تیری تھی جہاں سے تُو گرا تھا وہی سے دوبارہ اپنے آپ کو شروع کر اور پھر خدا کے کلام فرماتا ہے یا سمسی کہتے ہیں کہ میں ترے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر آج تُو اپنے دل کا دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر تیرے ساتھ کھانا کھوں گا اور تُو میرے ساتھ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ خدا میرے ساتھ آج کھانا کھائے گا اگر میں اپنے دل کے دروازے کو کھول لوں گا اگر یہی آپ کریں گے تو آپ خوش قسمت ہو جائے گا جب کوئی ہمارے ملک کا کوئی بھی سلیبرٹی یا کوئی بھی اعلیٰ عودے دار ہمارے ساتھ کھانا کھائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بڑے شرف کی بات ہے ہم سیلفیز لیتے ہیں اس کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جو ان سب پر جو حکومت کرتا ہے خداوند یہ سمسی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو شاہِ عظیم ہے ہم اس کے ساتھ کھانا کھائے یہ اس سے بھی بڑی بات لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے روح میں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور وہ پھر مجھے اور آپ کو مبارک اور وابرکت دناتا ہے پھر وہ میری اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے پھر وہ مجھے اور آپ کو اس وفاداری کا عجر دکھ ملے ستر برس اسی برس لیکن جب ہم یا شاید یہاں پر سے اس دنیا فانی سے کوچ کر کر جب اپنے خدا کے پاس جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں دکھ ہی ملے مسیبتیں ملے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات لیکن خدا کا کلام میرے اور آپ کے لئے یہ ہے کہ یہاں پر تو ہم ستر برس اسی برس ہماری زندگی جتنی ہے دکھ سیلیں تکلیفیں سیلیں یہ سمسی میں ہو کر اور خدا کے بندہ پاولوس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ میرا جینہ مسیح اور میرا مرنہ نفع یعنی کہ یہاں پر ہم دکھ سہیں اور جب وہ مر جائیں تو اس کے بعد مسیح کے پاس سلے جائیں اور پھر اس کے ساتھ بادشاہت کریں اور پھر میرا اور آپ کا خدا پھر وہاں پر ہمیں ہماری وفاداریوں کا عجر لے گا پھر ہمیں خدا ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے گا ہماری وفاداری کے بدلے اور ہمیں آج اپنے ساتھ اپنے گھرانے خاندان کے ساتھ اپنے عزیزو اکارب کے ساتھ پہلے ہم نے یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفاداری کو ظاہر کرنا ہے پھر اپنے خدا کے ساتھ اپنے کاموں کو بڑے کاموں میں شریک ہو کر خدا کی وفاداری کو ظاہر کرنا ہے تو خدا مدہ آپ کو برکت دے خدا مدہ آپ کو اپنے حضور ایمان میں رکھے آمین موسیقی